اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمامہ جو بانتے ہیں سر پہ پگڑی جو بانتے ہیں اس کے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں میں انشاءاللہ اس کے متعلق بتاؤں گا آپ کو جیسا کہ میں جو بتانا چاہتا ہوں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو عمدت القاری میں جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 455 پہ اور ابودعو شریف میں صفحہ نمبر 563 پہ حدیث نمبر 4371 پہ موجود ہے کہ امامہ کے بارے میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ آج کل ایک ماحول بن گیا ہے جو پگڑی بانتے ہیں امامہ بانتے ہیں عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ امامہ باندھنا پگڑی باندھنا یہ علماء کے لیے ہے جو عالم بن گیا ہے وہی پگڑی باندھے گا جو عالم بنا نہیں ہے اس کے لیے پگڑی باندھنا نہیں ہے یاد رکھیں یہ سوچ بہت بڑی غلطی ہے آپ کی ایسی سوچ بلکل مطلب سری خلاف سنت یاد رکھئے گا کیونکہ جو امامہ باندھنا ہے پگڑی باندھنا ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے پگڑی بگڑی نہیں ہے یہاں میں مردوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں مردوں کے لیے چاہے وہ مولوی ہو یا نہیں ہو یا ایسی عام عام انسان ہو مدرسے والا بھی نہیں ہو مدرسے میں پڑھنے والا نہیں ہو ایسی عام انسان بھی ہو اس کے لیے بھی امامہ باندھنا پگڑی باندھنا مستحب ہے لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی پگڑی باندھ لیتا ہے مدرسے کا چھوٹا بچہ بھی باندھ لیتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا مولوی بن گیا پگڑی باندھ کے گھوم رہا ہے یاد رکھئے گا یہ بہت گلی گلتی ہیں آپ کی ایسا مت سوچئے گا پگڑی ہر مسلمان مردوں کے لیے ہے چاہے وہ مدرسے میں پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا ہو چاہے وہ اسکول میں پڑھاتا ہو یا نہیں پڑھاتا ہو یا کہیں پر بھی کوئی بھی ہو اگر مسلمان ہے مرد ہے اس کے لیے پگڑی باندھنا امامہ باندھنا مسنون ہے مستحب ہے اسی لیے آپ بلا تردد اکثر عوام یہی سمجھ رہی ہے ماہول یہی ہے عوام یہی سمجھ رہی ہے کہ امامہ باندھنا مولوکیوں کا کام ہے ہم لوگ تو ٹوپی پہنیں گے عام آدمی جو عوام ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ عام آدمی تو ٹوپی پہنیں گے عام آدمی کے لیے پگڑی نہیں ہے پگڑی تو علماء کے لیے ہے مولانا کے لیے پگڑی ہے نہیں پگڑی آپ کے لیے بھی ہے مولانا کے لیے بھی ہے مدرسے کے لیے بھی ہے مدرسے میں جو پڑھ نہیں رہا ہے اس کے لیے بھی ہے پگڑی ہر مسلمان کے لیے مستحب ہے ایسا نہیں ہے کہ امامہ صرف عالموں کے ساتھ خاص ہے پگڑی جو ہے یہ علماء کے ساتھ مولانا کے ساتھ خاص ہے ایسا نہیں ہے یہ سوچ درست کر لیجئے اور اس مستحب پہ آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریے آپ مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں سکول میں پڑھ رہے ہیں پھر بھی جو اچھا موقع ہو کبھی آپ کو میسر ہو تو آپ پگڑی ضرور پہنا کریے توپی بھی پہنیے پگڑی بھی پہنیے کبھی کبھی تاکہ پگڑی پہننے سے لوگوں کی بھی اصلاح ہو جو عام آدمی ہیں جانتے نہیں ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پگڑی صرف مولانا کے لیے ہے ان کی بھی اصلاح ہو جائے تاکہ وہ بھی سمجھ پائیں کہ نہیں یہ تو کوئی بھی پہن سکتا ہے آپ اگر پہنیں گے تو پھر وہ لوگ دوسرے حضرات دیکھ کر وہ بھی پہننے کی کوشش کریں گے یا پھر اگر ان کو جانتے نہیں ہوں گے مسئلہ تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ تو مولانا کے لیے ہیں سکول میں پڑھ رہے ہو آپ پگڑی کیسے پہن چکے ہو تو آپ بتا دیں گے کہ نہیں پگڑی تو مولانا کے لیے نہیں ہے یہ پگڑی تو اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے رسول اپنایا کرتے تھے صحابہ اکرام پہنا کرتے تھے تو یہ سب کے لیے ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ صرف مولانا کے لیے ہے مولانیوں کے لیے ہے علماء کے لیے ہے عام انسانوں کے لیے نہیں ہے یاد رکھے ہیں پگڑی عام انسانوں کے لیے بھی ہے یہ سوچ آپ درست کر لی گے کہ یہ صرف مولانا کے لیے ہے یہ سوچ آپ کی درست نہیں ہے اور یہ جو مستحب ہے پگڑی پہننا یہ مستحب ہے کوئی ضروری نہیں ہے یا کوئی جو ہے واجب کا درجہ نہیں رکھتا ہے اگر آپ پہنتے ہیں تو اچھی بات ہے کوئی بھی اسے پہن سکتا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے شریعت پر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں